انتہائی مہترم قاسم علیشہ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر چیئے بلکو ٹھیک ٹھاک ہمارا آج کا موضوع ہے لوف میریج اور اس سے درپیش جتنے بھی مسائل ہیں ان پر ہم آج گفتگو کریں گے شاہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ ہماری سوسائٹی میں اب تک لوف میریج کو قبول کیوں نہیں کیا گیا اچھا سوال یہ ہے کہ ہر چیز میں آپ انتخاب اس معاشرے میں کر سکتے ہیں آپ گاڑی منتخب کرنا چاہتے ہیں کوئی نہیں روکے گا آپ کو آپ اپنی ڈگری آپ اپنا پروفیشن چیوز کرنا چاہتے ہیں کوئی نہیں روکے گا آپ گھر کہاں خریدنا چاہتے ہیں کوئی نہیں روکے گا آپ کسی سے لڑنا چاہتے ہیں آج تک کسی سے آپ نے لڑنا چاہا ہے تو کسی نے روکا نہیں آپ کو اس پہ اعتراض نہیں آیا لیکن اس معاشرے کی بے بسی دیکھئے گا کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی کا پیار ہے کسی کی پسند ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے شادی نہیں ہونے دنی اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہماری کلچرل ویلیوز ہے اسلام قطعی منع نہیں کرتا اسلام جو ان سے وہ اجازت دیتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا اس دونوں سے پوچھا جائے اور وہ نکاح یعنی قبول ہے قبولہ کہنے سے پہلے ان کی رضا مندی ضرور ہو لیکن یہاں پر اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ان چیزوں کو شاہ صاحب ہم لوگ داستانوں میں بھی یہ سنتے ہیں کہ جب بھی محبت کی بات ہوتی ہے تو پھر جو ہے انہیں الگ کر دیا جاتا ہے یا لڑکا لڑکی کے جب وہ شادی کرنا چاہتے اسے بہام پر انہیں دور کر دیا جاتا ہے کیا وہ دور اور آپ کا دور کیا اس پر کوئی فرق نظر آئے آپ کو ان دونوں ادوار میں جب یہ ساری لوگ داستانیں تھیں اور اب میں فرق جونسہ کو خاص فرق نہیں آیا آج بھی ایسے علاقے اور ایسے پاکستان میں قصبے موجود ہیں جہاں پر پسند کی شادی پر قتل کر دیا جاتا ہے اور بڑا برا سمجھا جاتا ہے اور اس کو غیرت کا قتل کہا جاتا ہے اور بے شمار جو کیس ہیں جو عدالتوں میں پوٹ کیے جاتے ہیں تھانوں میں آتے ہیں اور کئی ریکارڈ میں بھی نہیں آتے قتل کے وہ کیسز ہوتے ہیں جو غیرت کی وجہ سے قتل کیے جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگر کسی کا بنیادی حق انسانی طور پر بنیادی حق اگر کسی کا ہے شادی کا تو اس سے ہم چھین نہیں سکتے اس نے پوری زندگی گزارنی ہے اور وہ پوری زندگی گزارنے میں اگر خوش ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ تو وہ کیسے آپ کی مرضی کو جو ان سے وہ مان لے گا اور تھوپا جائے گا جب مرضی کو تو اس کی حالت اپنی کیا ہوگی ہم لف میریج کو جو ہے غیرت سے ریلیٹ کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ ہم کمزور ہیں ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کسی ایک فرد واحد کا ازادانہ انتخاب بھی ہو سکتا ہے ہم اپنی رائے کو تھوپنے کو اور اس کو پوش کرنے کو اور زبردستی کو جونس ہے وہ بہادری سمجھتے ہیں ہم کسی فرد واحد کی ازادی رائے جونسی ہے اور ازادی انتخاب جونس ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے اور ہمیں بے شمار ڈر ہیں ہوتا کیا ہے کہ یہ ڈر ہر گھر سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں ایک عورت سمجھتی ہے کہ اگر اس کا بچہ اپنی مرضی کی بیوی لے آتا ہے تو یہ اس کا ہو جائے گا میرا نہیں رہے گا اس کو ڈر ہے کہ میرے جو میں نے اسے کام لینے ہیں یا گھر کا معاشر اس سے بھی جڑا ہوا ہے کہیں وہ چھن نہ جائے باپ کو ڈر یہ ہے کہ یہ اگر کرے گا تو ہم دوسروں کو جواب کیا دیں گے خاندان پورا یہ کہتا ہے کہ اگر یہ رسم و رواج کے خلاف جا کے شادی ہوتی ہے یعنی رسم و رواج یہ ہے کہ لاب میریج کو اپریشیٹ نہیں کرنا تو وہ سب کے سب اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور ان کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرباز اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مائنسیٹ بنا لیتے ہیں ہم اتنا فیڈ کرتے ہیں اپنے بچے کو کہ جی لاب میریج میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ناکام ہو جائے گی دیکھا ناکام ہو گئے اس طرح سے ایسے کرتا جاتا ہے کہ آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ شخص کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی بات مان لیتا تو ٹھیک ہوتا اچھا کبھی کسی نے ڈونڈا جا کے ارینج میریج کتنی ناکام ہوئی ہے ہمیشہ لاب میریج جو ناکام ہوئی ہے اس کو ڈونڈا جاتا ہے ارینج میریج پہ پردہ ڈال دی رہتا ہے ناکام وہ بھی ہوتی ہیں شادییں دنیا میں ارینج ہو رہی ہوں یا لاب میریجز ہو رہی ہوں دونوں طرح کی شادییں ناکام ہوتی ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو لاب میریج ہے اس کو زیادہ اس لیے دکھایا جاتا ہے ناکامی ہیں کیونکہ اس میں سماج جونس ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم جیتے تو جب ایک love marriage نکام ہوتی ہے تو سماج اپنی جیت کا اظہار کرتا ہے وہ تمام لوگ جن کی رائے نہیں تھی جن سے پوچھا نہیں گیا تھا جو مخالفین تھے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا وہ کبھی بھی arrange marriage کی نکامی کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا نہ رشتہ کروانے والا قبول کرتا ہے نہ والدین قبول کرتے ہیں نہ وہ تمام کے تمام رشتہ دار قبول کرتے ہیں جنہوں نے بڑا زور لگا کے arrange marriage کروائی ہوتی ہے سر آپ کے پاس کافے cases بھی آتے ہوں گے اس حوالے سے arrange marriage کے بھی love marriage کی تو کس میں آپ نے ratio زیادہ دیکھی ہے divorce کی divorce کی ratio دنیا میں love marriage کی زیادہ ہے اس کی بہت بڑی وجہ love سے expectations بڑی پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ expectations جو انسی ہیں وہ کل کلاں کو پوری جب بندہ نہیں اترتا تو expectations ٹوٹتی ہیں امیدیں ختم ہوتی ہیں اور انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ جو میں نے سوچا تھا وہ تو سراب تھا حقیقت تو اس سے بالکل مختلف نکلی arrange marriage میں ایک اور وجہ بھی یہ ہے نکام نہ ہونے کی وجہ جنسی social pressure ہے love marriage میں social pressure نہیں ہوتا اگر آپ باغیانہ انداز میں دنیا کو ایک طرف کر کے مخالفین کا سامنا کر کے شادی تک پہنچ گئے ہیں تو جب آپ کی separation ہوتی ہے تو دنیا اتراز نہیں کرتی arrange marriage میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ طلاق کا سوچتے ہیں تو بہت سے لوگ تستیعے کے لئے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہماری جنسی ناک کٹ جائے گی اور ہم کیا جواب دیں گے کہ اگر شادی کروانے میں ہمارا رول تھا تو اس کے نبھا کروانے میں اس کو کامیاب کرنے بھی ہمارا رول ہونا چاہیے لیکن love marriage میں کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا آپ نے یہ بات کی ہے کہ divorce کی ratio زیادہ ہوتے love marriage میں لیکن آپ support بھی کر رہے ہیں تو پھر ہم کس بیان کو جائے میں love marriage کے ساتھ ایک بہو آ جاتی ہے تو مخالفین تو پہلے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ایک arranged marriage میں اتنے fault نہیں ڈھونڈے جاتے ہیں لڑکی کے ہیں لڑکے کے لیکن love marriage میں fault زیادہ ڈھونڈے جاتے ہیں آپ arrange marriage جنسی ہے وہ نظروں میں نشانے میں نہیں آتی love marriage نظروں نشانوں میں زیادہ آتی ہے love میں ہوتا یہ ہے کہ یقیناً محبت کا ایک قسط تو ہم پہلے ہی کو ہم مکمل کر چکے ہوتے ہیں بعد میں جب وہ حقیقت سامنے آتی ہے تو پتہ لگتا ہے حقائق اتنے اچھے نہیں ہیں زمینی حقائق بڑے خوفناک ہیں تو وہ expectation ٹوٹنے کی ورہ سے ایسا ہو جاتا ہے لیکن بنیادی طور پہ اسلام love marriage کی سپورٹ نہیں کرتا اسلام سپورٹ کرتا ہے کہ رائے پوچھی جائے اسلام سپورٹ کرتا ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ اگر آپ نے اس رشتے کو قبول کیا ہے تو ذہنی طور پہ قلبی طور پہ قبول کیا ہے قبول ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ force نہیں تھی یہ کوئی کسی کا ڈنڈا نہیں تھا یہ کسی کی کوئی ایسی بندوق کنپٹی پہ رکھ کے نہیں تھا بلکہ اس نے شعوری طور پہ قبول کیا ہے کہ مجھے ایزا husband یا مجھے ایزا بیوی یہ قبول ہے آپ نے کہا کہ love marriage میں expectations زیادہ ہوتے ہیں لیکن بہت سے ایسے cases ہیں جن میں arrange marriage میں بھی expectations آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس صورت میں بعض اوقات وہ بھی شادی نہیں چل پاتی تو پھر اصل parameter کیا ہے کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ love marriage وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے arrange کرنی چاہیے اگر arrange ہے تو ہم کس طرح سے اس سے بیلنس کریں دیکھیں شادییں arrange ہوں تب بھی بچہ اور بچی سے پوچھنا لازمی ہے شادییں love ہوں تب بھی family کو سپورٹ تھوڑی کرنی چاہیے اگر انہیں ہم تنہ تنہا چھوڑ دیں گے اور ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یقیناً وہ ایک نئے depression اور نئے مسئلے کی طرف چلے جائیں گے تو گزارش یہ کہ یہاں پر ایک ہمیں تھوڑی سی سماجی طور پر concept بدلنے کی ضرورت ہے کہ جس کی شادی اور اس سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ نہیں پوچھا جا رہا اور اس کو بتایا بھی جا رہا ہے کیا اس کی رضا مندی کلبی طور پر موجود ہے اور اگر کلبی طور پر رضا مندی موجود نہیں ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہم نے فورس کے ساتھ ایک شادی کروا دی سر بعض اوقات پوچھا نہیں جا رہا ہوتا وہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہماری یہ رضا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ تم جو ہے اس رشتے کو قبول کرو گے اب منوانس سے قبول کرو گے تو تب اس صورت میں کیا کیا جائے دیکھو اس میں بچہ جونسہ ہے وہ شادی کو قبول نہیں کرتا وہ فرما برداری کے چکر میں والدین کی بات کو سار آنکھوں پر رکھ لیتا ہے لیکن بعد میں نتائج کچھ بھی نکل سکتے ہیں والدین نہیں دیکھتے کہ یہ دونوں کی پرسنیلٹی میچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اور پرسنیلٹی کو میچ کو دیکھے بغیر دونوں کی رضا مندی اور پسند کو دیکھے بغیر جب ہم شادی کر دیتے ہیں تو وہ دو طرفہ عذاب شروع ہو جاتا ہے کیا ہمارا جو معاشرتی اقدار ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے پرسنیلٹی میچ کر لیں اگر وہ نہیں میچ ہوتے تو پھر ہم آگے کی جانب چلے جائیں دیکھیں معاشرتی جو معاشرتی کی اقدار ہیں وہ تو بڑی سخت ہیں اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو آزادانہ طور پر ملنے دیا جائے اور آزادانہ طور پر اس طرح کے مخلود کلچر کو پرموٹ کیا جائے اسلام بھی بہت زیادہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے لیکن جاننا سمجھنا بنیادی اس مقصد کے لیے جاننا سمجھنا کہ میں نے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے تو اتنی تو اجازت کم از کم ضرور مل جاتی ہے کہ جانا اور پرکھا جائے اور پھر ایک دیکھیں ایک شخص کے بارے میں ہم رائے پتہ کریں معلوم کریں کہ اس کا مزاج ہے کیا کیا وہ ہمارے مزاج کے ساتھ ٹیلی بھی کرتا ہے کیا اس کا پیشہ کیا اس کی عدات ہمارے ساتھ میچ کرتی ہیں اگر عدات اور پیشہ ہمارے ساتھ میچ نہیں کرتا تو یہ ایک برڈن بن جائے گا شاہ صاحب بتائے گا حدود کیا ہے کس حد تک ہمیں جانا چاہے کہ ہم اس حد تک اسے جان سکتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان میں خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں بعض اوقات خامیاں اتنی اطلق ہوتی ہیں کہ انسان کہتے کہ جی اب ہمیں الگ ہو جانا چاہے ان خامیوں کا پہلے کیوں نہیں پتہ لگتا سوال تو یہ ہے کیا پہلے اس کے بارے میں ہم اس کے بارے میں رائے پتہ نہیں کرواتے وہ جوب پلیس پہ اس کے بارے میں پتہ کروایا جائے کہ وہاں اس کا مزاج کیا ہے وہ اس کی فیملی کے بارے میں پتہ کروایا جائے وہاں پر طرح ریشو دیکھی جائے کہ جس فیملی سے ہم بچہ یا بچی لا رہے ہیں وہاں پر طلاق کی ریشو کیا ہے وہاں پر سکسیسفل میریجز کتنی ہے اگر وہاں کامیاب شادییں نہیں ہیں تو یقینی بات ہے کہ اس کی گرومنگ اور اس کی ٹریننگ لڑائیوں والی زیادہ ہوئی ہوئی ہے اور جب وہ بن گیا ہے کہ انسان اپنے اوپر کئی خول چڑھائے رکھتا ہے اس کے بارے میں بے شمار گیمبلنگ کہا جاتا ہے ایون کے شادی ایک ایسا گیمبلنگ والا پارٹ ہے جس میں خبر نہیں ہوتی آپ کو بعض اوقات لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی رشتے کی طرف آگے بڑھنے لگے ہیں تو قدرت کا نظام ایسا ہے آپ کو ایسا ساتھ پہلے آنے لگ پڑتے ہیں آپ کا جو معاملہ فہمی ہے آپ کے ساتھ ایک پورا کیونکہ پینل چر رہا ہوتا ہے رشتہ ایک شخص کا نہیں ہوتا ایک دو لوگوں کا نہیں ہوتا یہ دو خاندانوں کا ملاب ہوتا ہے تو آنکھ رکھنے والے خوبی خامی تمام چیزوں پر آنکھ رکھتے ہیں وہ چوٹے سے معاملے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے نتائج کل کو کیا ہو سکتے ہیں کسی کی جلد بازی کس نتیجے پر پہن سکتی ہے کسی کا جو فہم ہے وہ کہاں پر لے کے جا سکتا ہے کسی کا رویہ کسی کی کنجوسی کسی کا ہاتھ تنگ ہونا کل کو کس طرف ہمیں اشارہ دے رہے ہیں سر آپ کے لئے ایک لف میریج ہوتی کیا ہے کیونکہ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ پہلے خطو کتابت ہو دی تھی اب ای میلز ایس ایم ایس کے ذریعے تو کیا ہم اس شخص کو جان سکتے ہیں بہتر طریقے سے دیکھو آج کمیونکیشن آسان ہو گئی ہے پہلے کمیونکیشن دھوکہ دہی بھی آسان ہو گئی ہے پہلے بڑا مشکل تھا ابلاغ بات چیت کرنا اپنی بات کو ایک سے دوسرے تک منچانا خط کے ذریعے کبوتر کے ذریعے پتھروں پہ باندھ کے پہنکا جاتا تھا بڑی تردد کیے جاتے تھے اب تو ویٹس اپ سوشل میڈیا نے بڑا آسان کر دیا ہے اور ہم آج یہ باتیں تو کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے مستفید نہیں ہو چکے ہو سکے لیکن آج ایک اور بڑا پوزیٹیو ٹرنڈ جو میں نے دیکھا ہے پوزیٹیو ٹرنڈ کہوں گا کہ رشتہ ہونے کے بعد لڑکی اور لڑکا ان کی کمیونکیشن بلٹ ہو جاتی ہے ان کا نمبر ایکسچینج ہو جاتا ہے یا رابطہ بن جاتا ہے اور وہ شادی سے پہلے میرے پاس بے شمار ایسے کیس ریجسٹرڈ ہوئے جنہوں نے آ کے کہا ہے کہ ہمارا رشتہ ہوا ہے لیکن لڑکے کو میں نے یہ جانا ہے لڑکی نے کہا یا لڑکے نے کہا ہے کہ میں نے اس کو جانا ہے سمجھا ہے ٹیلی فونی کال کے ذریعے یا ایک ادھر دفعہ ملنے کے ذریعے میں نے جانا ہے کہ اس سے شادی کرنا مناسب نہیں ہے وہ بہت جذباتی انسان ہے تو آج میڈیا نے اس کمیونکیشن نے ابلاغ نے ایک آسانی بڑی کی ہے کہ کسی کو پرکنا جاننا تھوڑا سا آسان ہوگے رشاہ صاحب یہ آپ نے جذباتی پن کی بات کی ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ والدین اسی بات کو ایکسیپ نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ نے ایک دفعہ بات کر لیا ہے یا پھر آپ نے نمبر ایکسچینج کر لیا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ پوری زندگیوز کا فیصلہ کر لیں